ایک ایسا نام جس کو سننے کے بعد آپ کے اندر انسپیریشن کی ایک لہر اٹھ جائے گی اور آپ جوز کے ساتھ بھر جائیں گے پورے طریقے سے بھارت کے اتحاس میں بہت سے راجہ ہوئے لیکن ایسا راجہ لاکھوں میں ایک ہے جس کی آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے ان کا نام ہے مہاراجہ گنگا سنگھ جی بلکل صحیح سنا آپ نے جنب سے لے کر مرتیو تک کی سبھی مکھے گٹنائیں آج آپ کے سامنے حاضر ہیں بہت سارے سوال آپ کے من میں ہوں گے کیوں انہیں بھاگی رتھ کہا جاتا تھا اور جورج پنچم کے دربار میں کیا ہوا تھا اس دن ایسی سبھی گٹناؤں کو وشترت روپ سے جاننے کے لیے نیچے لائک دبائیں اور سنتے جائیں چلیے آگے بڑھتے ہیں اور اتحاس کے پنوں میں جھانک کر دیکھتے ہیں کیا تھی مہاراجہ گنگا سنگھ جی بکانیر کا راجہ بنایا گیا سولہ دسمبر 1887 کو مہاراجہ گنگا سنگھ کا راجعبی شیخ کیا گیا یعنی راج سوپا گیا سات سال کی عمر میں یہ بکانیر کی راجہ بن گئی تھے مہاراجہ گنگا سنگھ بکانیر کا راجکال اور اپنی پڑھائی دونوں ایک ساتھ سنبھالتے تھے سکول کی پڑھائی کرنے کے بعد انہوں نے اجمیر کے وش ویدھالیہ سے گریجویشن کی پڑھائی پوری کی 1898 میں انہوں نے ملٹری ٹریننگ لینا شروع کر دی تھی ان کے جیون کال میں انہیں کیسر اے ہند کے علاوہ چودہ الگ الگ اپادیوں سے نوازا گیا تھا یہ ایک ماتر ایسے راجہ تھے جو کہ کاشی وش ویدھالیہ کے کلپتی رہے تھے یدی مہاراجہ گنگا سنگھ نہیں ہوتے تو راجستان آج بھی پیاسا اور بنجر بن کر رہ جاتا اس سمیں جب لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ نہر کیا ہوتی ہے اس سمیں مہاراجہ گنگا سنگھ بکانیر کے لیے نہر بنوا رہے تھے مہاراجہ گنگا سنگھ جی کی ویرتا کا ایک اور ادھارن دیکھتے ہیں جب 1910 میں لندن میں جورج پنچم کا دربار لگا ہوا تھا تب اس دربار میں مہاراجہ گنگا سنگھ کو بلائے گیا تھا جورج پنچم جانتا تھا کہ مہاراجہ گنگا سنگھ ماں کرنے کا بہت بڑا بھکت ہے اس کے بعد جورج پنچم نے دربار میں ایک پنجرہ مگوایا اور اس پنجرے میں ایک شیر دھار رہا تھا جورج پنچم نے پورے دربار کے سامنے مہاراجہ گنگا سنگھ کو یہ چنوٹی دی کہ آپ اس شیر سے لڑ کر دکھاؤ تب ہی ہم آپ کی ویرتا کو مانیں گے مہاراجہ گنگا سنگھ نے اس چنوٹی کو سویکار کر لیا انہوں نے پنجرے میں جانے سے پہلے ہاتھ جوڑ کر ماں کرنی کو یاد کیا پنجرے میں مہاراجہ گنگا سنگھ کو دیکھ کر شیر جور سے دہارنے لگا جب شیر نے اس پر حملہ کیا تب گنگا سنگھ نے ایک ہی بار میں شیر کو مار گرائیا تھا جب انہوں نے شیر سے ید کیا تب پورے دربار میں چوڑیاں کی آواز سنائی دے رہی تھی اس چمتکار کو دیکھ کر دربار میں موجود سبھی لوگ حیران رہ گئے سبھی لوگوں کو یہ سمجھ آ گیا تھا کہ ماں کرنی نے خود ید لڑ کر مہاراجہ گنگا سنگھ کے پران بچائے ہیں بریٹیش کی مہارانی نے خود اس گلتی کے لیے مافی بھی مانگی تھی اگر میں بات کروں راجستان کی تو راجستان میں آج ان کے نام پر وش ویدھالیہ یونیورسٹی نہرے بنی ہوئی ہے بکانیر کے راج گھرانے میں سب سے ادھک سممان مہاراجہ گنگا سنگھ کو دیا جاتا تھا جب ایٹین نائنٹی نائن میں راجستان میں بہت بہنگ کر بہت زیادہ اکال پڑا اس سمیہ ورشہ کی ایک بوندھ بھی نہیں ہوئی تھی تلاب اور کبیر سوک گئے تھے لوگ اناج کے لیے ایک ایک دانے کے لیے ترس گئے تھے ہزاروں لوگ بھوک کے کارنڈ دم توڑنے لگے اس سمیہ مہاراجہ گنگا سنگھ کےول انیس سال کے تھے راجہ بننے کے بعد یہ ان کے لیے سب سے بڑی چنوتی تھی مہاراجہ گنگا سنگھ اس سمسیہ کا ایک ستھائی سمادھان چاہتے تھے مہاراجہ گنگا سنگھ کے من میں یہ وچار آیا کی راجستان میں ایک نہر بنوائی جائے اس کے بعد انہوں نے چیف کمر سین سے اس بارے میں بات چیت کی کمر سے انہیں بتایا کہ یدی پنجاب ندی ستلوچ ندی کا پانی دینے کے لیے تیار ہو جائے گا تو راجستان میں نہر کا نرمان کرایا جا سکتا ہے اس جمانے میں نہ تو اچھی مشینیں تھیں اور نہ ہی اچھی ٹیکنالوجی تھی بیانہ گرمی اور لوگ کی تھپیڑے مزدوروں اور جانوروں کے کام کرنے میں سب سے بڑی سمسیاں تھی فائنلی جس چیز کا انتظار تھا وہ ہوئی مہاراجہ گنگا سنگھ نے نہر کا نرمان شروع کروایا انگریج بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ راجستان میں کوئی نہر آئے لیکن گنگا سنگھ نے ہار نہیں مانی انہوں نے پنجاب سے بات چیت کر کے راجستان کو پانی دینے کے لیے منا لیا سال 1921 میں گنگ نہر کی نیم رکھی گئی اس نہر کا ادھگاتن لارڈ ایرون سیپ کروایا گیا تاکہ انگریج نہر کی کام میں کوئی بادہ نہ ڈالے انہوں نے 1899 میں چین میں ہوئے بکسر ویدرو میں انگریجوں کی مدد کی اس سے خوش ہو کر انگریجوں نے انہیں کیسر اے ہند کی اپادی سے نوازا تھا مہاراجہ گنگا سنگھ جی کو کڑی محنت اور پریاس سے مہاراجہ گنگا سنگھ بکہ نیر تک نہر لانے میں سفل رہے مہاراجہ گنگا سنگھ نے نہر کے آسپاس کے شیطروں کو لوگوں کو کھیتی کرنے کے لیے مفت میں دے دیا تاکہ کھالی بنزر بھومی میں پانی آنے سے باہر آ گئی کھیت کھلیان ہرے برے دکھائی دینے لگے لوگوں کے مند میں اکال کا ڈر جو تھا وہ ختم ہو گیا گنگ نہر راجستان کی پہلی نہر تھی اس کے بعد مہاراجہ گنگا سنگھ کو راجستان کا بھاگیرت کہا جانے لگا سبی کو پتا ہوگا کہ راجستان میں اونٹوں کا بہت بڑا مہتو ہے تو مہاراجہ گنگا سنگھ جی نے اونٹوں کی سینہ کا گھٹن کیا مہاراجہ گنگا سنگھ کے شاشن میں ہر کام بہتی انوشاشن سے ہوا کرتا تھا 1894 میں اس سمیں بھی انہوں نے پی ڈولو ڈی جیسا سسٹم بنا رکھا تھا سال 1891 میں مہاراجہ گنگا سنگھ بکہ نیر کو ریلوے سے جوڑنے کا کام شروع کیا رتنگھ سے لے کر کئی شہروں کو ریلوے سے جوڑنے کا کام انہی کے ساشنکال میں ہوا تھا اپنے راجے کی رکشہ کے لیے انہوں نے اونٹوں کی ایک بڑی سینہ تیار کی تھی اس سینہ کو گنگا رسالہ کہا جاتا تھا اونٹوں کی سینہ نے پہلے اور دوسرے دونوں وشف یدوں میں حصہ لیا تھا اسی گنگا رسالہ نے بھارت اور پاکستان کی لڑائی میں بھی حصہ لیا تھا بھارت کی سب سے پرانی یونیورسٹی بھی ایچ یو کو بنانے کے لیے انیس سو سولہ میں مہارجہ گنگا سنگھ نے سب سے ادھک پیسہ دیا تھا مہارجہ گنگا سنگھ آج ایون اس یونیورسٹی کے کلپتی رہے تھے مہارجہ گنگا سنگھ دوارہ بنوائے گئے مندر مہارجہ گنگا سنگھ بکہ نیر کے راج گھرانے کے کل دیوی ماں کرنی کے پرم بکت تھے ماں کرنی کا مندر کا نرمان مہارجہ گنگا سنگھ نہیں کروایا تھا اس مندر پر چاندی کے درواجے لگوائے گئے اور چوہوں کے پرساد کے لیے چاندی کے بڑے بڑے تھال بنوائے تھے سال انیس سو اکیس میں مہارجہ گنگا سنگھ نے رام دیورہ میں لوک دیوتا رام دیو جی کے مندر کا نرمان کروایا تھا لوک دیوتا جہاویر گوگا جی کی میڑی کو سندر بنانے کا شرے بھی مہارجہ گنگا سنگھ جی کو ہی جاتا ہے مہارجہ گنگا سنگھ نے بکہ نیر کی خوبصورتی میں چار چاند لگانے میں کوئی بھی کمی نہیں چھوڑی تھی انہوں نے اپنے پتا شری لال سنگھ جی کی یاد میں لال پتھروں کا ایک سندر سا پیلیس بنوائے تھا جسے لالگڑ پیلیس کہا جاتا ہے جب 1894 میں راجستان میں بڑی گرنائٹ خان کہونے کا پتہ لگا تب 1896 میں مہارجہ گنگا سنگھ نے اس خان سے گرنائٹ کوئلہ نکلوانے کا کام شروع کروا دیا تاکہ اس ریاست کی ارث ویواستہ یعنی ایکانومی کو مضبوط کیا جا سکے جیون میں ایسا سمیں آتا ہے جب آپ ہارتے ہو اور یہ پرکرتی جیتتی ہے جیون کی ہر لڑائی جیتنے والے مہارجہ گنگا سنگھ 1943 میں کینسر کی جنگ ہار گئے کینسر کی بیماری کے کارن ان کی مرتی ہو گئی تھی ان کے جانے کے بعد ان کے بیٹے شاردل سنگھ کو ریاست کا راجہ بنایا گیا مہارجہ گنگا سنگھ بکا نیر کے اتحاس میں گورو شالی راجاؤ میں گنا جاتا ہے اور ان کا نام سب سے پہلے لیا جاتا ہے اور لیا جاتا رہے گا ویسے تو اتنے بڑے مہان یدھا ویر مہارجہ کو اتنی چھوٹی سی ویڈیو میں ڈیسکرائب کرنا بہت مشکل ہے لیکن یہ کچھ مکھے گٹنائی تھی جو میں نے اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتائی جو مہارجہ گنگا سنگھ کی بہت بڑی مکھے جیون کی گٹنائی تھی اور ہاں سننے سے کچھ نہیں ہوگا جناب ان گٹناؤں سے آپ میسیج لیجیے ان کے اندر جو میسیج چھپا ہے اس کو سمجھئے اور اپنے جیون میں لاغو کریں تب ہی آپ کو بہت بڑے ریزلٹس دیکھنے کو ملیں گے اگر آپ چاہتے ہو کہ بھارت کا اتحاس دنیا میں سب سے زیادہ پرسد ہو تو ابھی نیچے لائک والے بٹن پر کلک کریں اور ادھک سے ادھک سے ادھک سے ادھک ویڈیو کو شیئر کر کے بھارت کی پرسدتہ کو اور بھی بڑھائیں جے ہند جے بھارت دھنیواد